حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ رفع حاجت کے لیے جنگل میں تشریف لے جایا کرتے کسی باغ میں یا کسی ٹیلہ وغیرہ کی آڑ میں ضرورت سے فراغت حاصل کرتے ایک مرتبہ اسی ضرورت سے ایک باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک اونٹ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بڑھانے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ایک معروف چیز ہے کہ ہر مصیبت زدہ کا کسی غم خار کو دیکھ کر دل بھر آیا کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اس کے کانوں کی جڑ پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جس سے وہ چپکا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے ایک انساری تشریف لے اور عرض کیا کہ یہ میرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے جس نے تمہیں اس کا مالک بنایا درتے نہیں ہو یہ اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو